یا صاحب الزمان، یا امام ہو کہاں، تم کو ڈھونڈتا ہے یہ جہاں تم کو ڈھونڈتا ہے یہ جہاں سہن تابا میں دعا کے مولا ندار آپ تک ہم چلے آئیں گے سر کے بر سب مارے جائیں گے یہ طوفانے نوح کی مانند دنیا پوری لپیٹ میں آنے والی ہے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور دم جیسا ہوگا دم جو ہے اس کی وہ قوس کی طرح ہے ایسا دمدار ستارہ آج ہی دیکھا جا رہا ہے پہلے تو نہیں دیکھا گیا اور وہ اب روایت میں بھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ اشارتاً کہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے ایسے معاملات ہونے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ جو وقت ہم پر آنے والا ہے یہ ایک اور پیش گوئی ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قریب تر کی جو پوری ہو رہی ہے السلام علیکم ظلم دنیا میں حد سے بڑھتا جا رہا ہے حالات دن بدن بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو چاہے دنیا میں کوئی بھی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں اور اپنی اپنی جو حکومت ہیں ان کے خلاف نکل رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ وقت قریب ہے کہ کوئی ایک مسیحہ اس دنیا میں جو ہے اس نظام کو تبدیل کرے بہت ساری روایتیں ظہور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھ چکے ہیں جو پوری ہو چکی ہیں کچھ حتمی روایتیں ہیں اور کچھ غیر حتمی روایتیں ہیں جو حتمی روایتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ابھی تک پوری نہیں ہونا شروع ہی یعنی جو حتمی علامات ہیں ظہور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق وہ ابھی تک پوری ہونا نہیں شروع ہی کیونکہ اگر جب وہ حتمی علامات شروع ہوں گی تو وہ غالباً سال یا دو سال کا عرصہ ہوگا ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل کا کہ بس جب وہ حتمی علامات پوری ہونا شروع ہوں گی اور بعض کے نزدیک وہ پانچ حتمی علامات ہیں بعض کے نزدیک سے زیادہ ہیں بعض کے نزدیک سے کم ہیں لیکن وہ حتمی علامات جو ہیں وہ پوری بالکل قریبی وقت میں ہوں گے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں نہ وہ ابھی کہیں ان کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہوں ہاں غیر حتمی علامات وہ پوری ہو رہی ہیں وہ بہت ساری علامات ہیں اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کئی ویڈیوز میں میں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں دیکھیں دمدار ستارہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ پچھلے سال بھی ایک آیا تھا جس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی بڑی کہ مشرق سے ایک ستارہ تلو ہوگا اور اس کے بارے میں تو وہ ایک ستارہ جو ذکر جس کے بارے میں تھا وہ تو ہم بنا چکے ہیں ویڈیو وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں وہ ہوا ابھی اور اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہوئی ریشیا کی جنگ شروع ہوئی پھر اس کے بعد حالات جو ہے وہ بگڑتے پہ بگڑتے ہی چلے گئے اور یہاں تک کہ اب فلسطین کا حال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد پورے میڈل ایس کے اوپر جنگ کھڑی ہے پھر انڈیا پاکستان یہاں پر حالات بگڑے ہوئے تو وہ سب کچھ ہو چکا ہے اب یہ جو دمدار ستارے ہیں جن کے بارے میں ان کا ذکر کرنا کیوں ضروری کیا ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر روایتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے ان دمدار ستاروں کا وہ کیوں کیا گیا ہے تو وہ ہمیں سمجھنا ضروری ورنہ آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کہے گا کہ یہ میٹیور کی شاور ہوتی ہے ایسٹروائٹس کی شاور ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی لے کر کے وہ ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی مطلب انہوں نے ایک سائنس کا یہ لوجک ہے کاسمولوجی کا ٹاپک ہے اور اس کو لے کر کے اس کو بھی اپنے مذہب سے جوڑ رکھا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ پھر ہماری جو نئی نسل ہے اس کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی اور جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ ضرور سوچیں گے یہ تو پاگل پنہ ہے کس طرح کی اور پھر اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی روایات کیوں ہیں کیونکہ کوئی وجہ ہوگی نا اور کیوں ان کا روایاتوں میں ذکر ہے تو اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے یہ جو ستارے ہیں ہم نے انہیں تمہارے وقتوں کے تعیون کے لیے سمتوں کے تعیون کے لیے تمہارے راہ کے تمہارے سفر کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے لیے کہ تم ان سے وقت معلوم کرو کہ تم ان سے اپنے راستیں معلوم کرو ہم نے اس کے لیے ان کو پیدا کیا ہے جس سے تم حاصل کرتے ہو اب یہ جو دمدار ستاروں کا ذکر ہماری روایاتوں میں موجود ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے حوادی سے زمانہ کب ہوں گے کیونکہ وقت اس سے تعیون ہے وقت کا اس سے تعیون ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں اگر آج کی سائنس بھی بتا رہے ہیں تو وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ جو ستارہ جو آ رہا ہے کوندار ستارہ ہے کوئی بھی جو ایسٹرائیڈ ہے جو گزر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سے جو گزر رہا ہے وہ ستر سال بعد گزر رہا ہے وہ چار ہزار سال بعد گزر رہا ہے وہ تین ہزار سال بعد گزر رہا ہے تو اس طرح سے جو یہ ٹائم بتا رہے ہیں ٹائم فریم جو یہ لوگ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کب گزرا تھا اب آگے کب گزرے گا اس دور کے انسان کو وقت کیسے بتایا جا سکتا تھا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا کہ اتنے سالوں بعد ایسا ہوگا اس سن میں ایسا ہوگا اگر ایسا بتا دیا جاتا تو لوگ تو ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھ جاتے کہ اتنے عرصے بعد ہوگا تو پھر تو چھوڑو اب تو آٹھ سو سال پڑھیں ابھی تو ہزار سال پڑھیں تو اس لیے اس طرح کی روایات اس طرح کے معاملات بتائے گئے ایسے اشارے بتائے گئے جس سے اس وقت کا انسان جب بھی وہ واقعہ ہوگا وہ انسان سمجھ جائے اور آج کا جو اس دور کا انسان ہے وہ اس بات کو آگے منتقل کرے اور اس کا منتظر رہے بھول نہ بیٹھے تو یہ بتانے کا مقصد تھا اس دور میں اب آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد جو میں بنا رہا ہوں دیکھیں پچھلے چار پانچ ویڈیوز میں اور پھر آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا علم نجوم رکھنے والے حضرات جو بھی ہیں سیاسی لوگ ہو گئے اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اکنومسٹ ہیں وہ سب مل کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے ہی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب حالات برے ہیں دو ہزار تیس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے حالات برے ہیں اب اس کے بعد دو ادھار چوبیس کے بارے میں پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ حالات مزید برے ہیں کیونکہ جنگ تو تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تو حالات برے ہیں اکنومکل کرائسز وہ ساری چیزیں ابھی اور مزید بڑھنے جا رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ جو پریڈکشنزیں کی گئی تھی پہلے وہ پوری نہیں ہو وہ سب پوری ہوئی ہیں تو اب بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے سنا ہوگا میں نے بھی تقلید دو تین ویڈیوز جو لاز بنائی ہیں یعنی جنوری سے جب سے میں نے بنائی تو میں نے ہر ویڈیو میں یہی کہا کہ جنوری فروری مارچ شاید ہم گزار بھی نہیں گے کیونکہ اس وقت تو لوگ کہہ رہے تھے دیسمبر سے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے فروری میں کیا ہونے والا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے جنوری تو گزر گیا اور فروری بھی گزر گیا اب یہ مارچ چل رہا ہے مارچ بھی گزر جائے گا میں نے ساری ویڈیو میں یہی کہا کہ جنوری فروری مارچ ہم گزار دیں شاید اپریل کے بعد جو ہے وہ حالات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپریل کے بعد حالات برے ہوں اس طرح آپ اور بھی لوگوں کو سن رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یقیناً کہ دوہزار چوبیس کے انڈ میں جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہیں جو لوگ اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں اور ایسی باریک باریک چیزیں بھی نکال کر کے دیتے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ایسی چیزیں نکال کر کے ایسی انفارمیشن جو ہے وہ قیمتی انفارمیشن جو وہ شیئر کرتے ہیں ظاہور امام محری علیہ السلام سے متعلق اب یہاں پر ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں کہ تم پر مشرق سے ایک دمدار ستارہ طلوع کرے گا ظاہر ہوگا تمہارے ہوگا اور اس کی خاصیت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ چودویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر چودویں رات کی چاند کی طرح جو ہے وہ روشنی ہمارے زمین کے اوپر کرے گا اس کی خاصیت یہ کہ وہ آپ جب اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو وہ دور سے چودویں رات کے چاند کی طرح دیکھے گا چمکتا ہوا اور اس کی جو دم ہے وہ دو یعنی کہ قوس جسے کہا جاتا ہے جسے کمان جسے کہلیں آپ جو کمان ہوتی ہے اس کی طرح ہوگی تیر کمان وادی جو کمان ہوتی ہے اس کی جو آرک بنی ہوتی ہے اس طرح کی ہوگی اس کی جو دم ہوگی وہ آرک کی طرح ہوگی چودویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اس کی کمان جیسی پیچھے دم ہوگی اور وہ آپس میں جڑ جائے گی یا جڑ رہی ہوگی اتنا وہ روشن ہوگا آج سائنس نے دریافت کیا ہے کہ اپریل میں ایک ستارہ آ رہا ہے جسے کومیٹ ڈیویل کومیٹ کہا جا رہا ہے ڈیویل کومیٹ اس کا نام دیا گیا کیونکہ اس کی وہی دم کی وجہ سے یا اس کی سینگ کی نسبت اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ سینگ جیسا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور وہ ہمارے سورج کے قریب سے وہ گزرے گا جبکہ اپریل کی اکیس تاریخ کو وہ ہم اسے دیکھ سکیں گے بیس اکیس تاریخ تک ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق کہ ہم اسے دیکھ سکیں گے اور آنکھ سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے بعض جگہوں پر اور جو دربین وغیرہ ہے اس کے ذریعے اسے دیکھا جا سکتا ہے اب اس ستارے کا دیکھیں چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور دم جیسا ہوگا دم جو ہے اس کی وہ قوس کی طرح ہے ایسا دمدار ستارہ آج ہی دیکھا جا رہا ہے پہلے تو نہیں دیکھا گیا آپ نے آج سے پہلے ہوں گے یہ دریعاب تو 1953 میں ہوا تھا لیکن 1953 میں تو بہت دور تھا آج زمین کے قریب سے گزر رہا ہے اس کو زمین سے لوگ اسے دیکھ سکیں گے اور وہ روشن بھی ہے اور ابھی اس میں دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کے یہ روشن ہو گیا ہے مزید زیادہ یعنی دسمبر میں بھی اس میں دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اور روشن ہو گیا ہے تو یہ اس میں روشنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اچھا اس ستارے کی خاصیت کیا بتائی گئی ہے کہ اس ستارے کی خاصیت روایتوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ ستارہ تم دیکھو تو تم اللہ کی پناہ مانگنا اللہ کی پناہ مانگنا اس ستارے کو دیکھنے کے بعد یہ جو میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمیں ٹائم لائن دی گئی ہے ہمیں ٹائم فریم بتایا گیا ہے کہ دیکھو حالات ایسے ایسے ہوں گے تو کس ٹائم میں ہوں گے تو ایسی چیز تم دیکھو گے اس کے بعد ایسا ہو رہا ہوگا آج اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اب حالات میڈ سے برے ہو رہے ہیں میڈ سے برے ہو رہے ہیں تو آج وہ روایت بھی مجھے بھی نہیں پتا تھی آج سے تقیباً ایک ہفتہ پہلے تک تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی پھر ایک ہفتہ پہلے جب مجھے پتا چلی پھر میں نے تھوڑی اور اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کی تو تب جا کر کے پھر میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جو ٹائم فریم جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات دیکھنے دنیا کے بگڑتے ہوئے اور ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ خیر نہیں ہے اپریل مہی کے بعد خیر نہیں ہے ہمارے لیے تو وہ چیز اب ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ اب روایت میں بھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ اشارتاً کہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے ایسے معاملات ہونے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ جو وقت ہم پر آنے والا ہے یعنی کہ میں تو آپ سے اگر آپ میری تین چار ویڈیوز پچھلی جنوری سے اٹھا کے دیکھ لیں اس میں میں مقسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈ سے حالات برے ہیں اور میڈ کے بعد ہم شاید بڑے بڑے ایونٹس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوں گے جو ہم توقع کر رہے ہیں سارے لوگ کے ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے میڈ کے بعد سے ہونے والے ہیں تو وہ چیزیں اب ایک یہ جو روایت ہے یہ بھی پوری ہو رہی ہے ہمارے لئے تو ٹائم فریم ہے یہ ٹائم فریم کا ذریعہ ہے ان دمدار ستاروں کا ہماری زندگیوں پر یا ہونے والے مزید ایونٹس جو ہوں گے اس سے کوئی کوئی اس ستارے کا گزرنا نہ گزرنا اس سے ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ان کے گزرنے سے نہیں ہوں گے وہ واقعات وہ واقعات ہونے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ایک ٹائم دینا تھا اس ٹائم دینے کے لئے بتایا گیا کہ ایسی خصوصیات کا حامل ستارہ جب گزرے گا تو ایسا ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تب جو ہے وہ اپنے لئے اللہ سے پناہ مانگنا تو وہ یہ معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں یہ ایک اور پیش گوئی ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قریب تر کی جو پوری ہو رہی ہے اور حتمی علامات کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حتمی علامات حتمی علامات حتمی علامات اتنی جلدی نہیں ہیں وہ جو آسمان سے دھوما آنا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیوکلئر دھماکہ ہوگا نیوکلئر دھماکے کا بہت چھوٹی چیز ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ حتمی علامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں آسمان میں کچھ ہوگا آسمانوں میں کچھ ہوگا جس کے نتیجے میں ایسا دھوما زمین کو گھیر لے گرد و غبار ہمارے سولر سسٹم اور ہماری زمین کے درمیان آ جائے یہ وہ دھوما ہوں گے یہ اس کا زمین سے کوئی زمینی دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی علامتیں ہیں ظہوریں وہ قیامت کی نشانی یوم سے اس دھوے کو قرار دیا جاتا ہے قیامت کی نشانی کا وہ دھوما ہے تو آپ سوچیں وہ زمین کیا دھماکہ ہوگا وہ انسان کے بنائیوی چیز نہیں وہ قدرت کی بنائیوی چیز ہیں اور وہ حتمی علامتیں ہیں جس پر سائنس بھی حیران ہوگی جس پر نجومی بھی حیران ہوں گے اور تمام دنیا پریشان ہو جائے گی نہ ماننے والا تو اس وقت بھی نہیں مانے گا کہ یار یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے کیونکہ وہ ابھی بھی نہیں مانے گا وہ بعد میں بھی نہیں مانے گا وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانے گا تو یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے کہ ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایسے معاملات پورے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ ابھی سے طلب کریں ان نشانیوں کو دیکھنے کی اور اس کے بعد کہ یا چلو جب دیکھیں گے تب کی تب ہوگی اس سے پہلے ہی ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آمال کو دیکھتے ہوئے توبہ کریں استغفار کریں اور اب سیدھی راہ اختیار کریں کیونکہ حالات برے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہم دنیاوی لیول پر بھی جانتے ہیں ہم مذہبی لیول پر بھی جانتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بے پرواہ ہوئے بیٹھے ہیں یا ہم آسائش میں ہیں اور ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم تو مذہب ہیں تو ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا جس کے لیے ہو رہا ہے وہ خود کرے اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے بھی وقت قریب ہے آپ کے ابھی وقت آنے والا ہے برائی سب کے لیے آنے والی ہے زمین پر کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جو کہے کہ یار میں خوش ہوں یا میں بج گیا ہوں یا میں بج جاؤں گا سب مارے جائیں گے یہ توفانے نوح کی مانند دنیا پوری لپیٹ میں آنے والی ہیں کے لیے کھنے والی ہے